بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اب سے سکت دیکھ رہے ہیں زینگل و مار آٹھ ٹینل چینل چینل جی شمائنور کے ساتھ نیوز ملیٹر میں خبر شامل کرتے ہیں ڈسٹرکٹ مندباز جن سے جہاں پر اوورسیز ویلپیر فانڈیشن چک سیدہ کے زیر احتمام چک سیدہ نوان لوگ میں ایک روزہ پری میڈیکل کیم کا قیام الخدمت فانڈیشن کے مائنہ سپیشلیس ٹاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ کیا مریضوں کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے اور ادوائیات بھی بھی دی گئیں تفصیلات کے مطابق اوورسیز ویلپیر فانڈیشن چک سیدہ کے زیر احتمام چک سیدہ نوان لوگ میں ایک روزہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں آلپیزمنٹ فانڈیشن کے مائنہ سپیشلیس ٹاکٹرز نے مریضوں کا چیک اپ کیا مریضوں کے مختلف ٹیسٹ کیے گئے ادوائیات بھی دے گئیں ایسی ادوائیات جو کیمپ میں موجود نہیں تھی ان مریضوں کو نفت کیش کی صورت میں مالی امداد کی گئے تاکہ وہ بھی ادوائیات حاصل کر سکیں اس موقع پر میمبر آورسیز ویلپیر فانڈیشن نوی درفان کا کہنا تھا جس میں مرکو کر رہا ہے ایسی ساہت مجھے میں موجود ہے کیسے کیسے کیونک میں موجود ہے کیسے کیسے کیونک میں موجود ہے میترین بڑے اچھا کام ہے میترین بڑے اچھا کام ہے میرے اچھا کام کر رہا ہے دوائی نہیں بلے بھی ہمٹے دے رہے ہیں کسی پوچھت کر دیا ہے چلو بھٹے میڈیکل ٹاکٹرز کو کوئی بندہ ہی خالی نہ واپس جا رہے ہیں ہموڑنے چکے وہ چک سیدھا میں آور سیز ویل فیر فونڈیشن اگر سوزہ تیس میں اپنے گاؤں سنیں ویل فیر کی کام شروع کی جس میں روزانہ کی بنیاد پر گاؤں کی صفائی کے لیے چار سویفر کو ملازمنٹ پر رکھا گیا گاؤں میں کسی گریب کی شادی کوتھ کی علاج تعلیم جنازہ گا کے چار دیواری اور غریب افراد کے ہر نمکن دعوان کے لیے چدو جائد میں مشہول ہیں انہوں نے بتایا کہ چک سیدھا میں گرس آئی سکول کا درینہ مسئلہ تھا جس کے لیے چک سیدھا کی کاروباری اور سماری شخصیت ناصر کندل حاکم نے زمین کا عطیہ کیا ہے چک سیدھا فانڈیشن دن رات گرس سکول کے قیام میں مصروف عمل ہے تاکہ جلد جلد علاقے کی بیٹیوں کے لیے سکول کا قیام عمل میں لائے جا سکے موسیقی موسیقی اللہ کے لوگوں نے موجودہ دور میں اس عوام دوست منصوبہ کو خوبص رہا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ انٹیچ رہیں